موسیقی 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 سال ہو گئے جو کمپنی یہاں پر کام کر رہی تھی ان کے آپ کنٹینرز ان کے آپ جو مشینری ہے وہ دیکھ رہے ہیں کتنے سال ہو گئے کہ آپ کو یہاں نہیں لگتا کہ آپ مایوس ہو جو کہ یہاں پر ہم دبارہ نہیں کھیل پائیں گے تقریباً دو تین سال سے ایسا ہی چل رہا ہے اور ابھی دیکھتے ہیں بتانی کتنا دے اور ایسا ہی کام چلے گا جو اورنج ٹرین ہے اس نے گراؤنڈ کا کچھ حصہ بھی وہاں پر لے لیا مطلب چھوٹی ہو گئی اور انشوین کی وجہ سے جی ہاں چلے ناظین یہ آپ نے سٹڈنٹس آب آپ کھیل سکتے ہیں جو آئے کر سکتے ہیں جامی آپ نے کھیل لے آچہ زین اور اشواق سب میں نے یہ بچوں سے انٹریو کیا بڑے معصوم سے جامیہ کے بچے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کمپرومائز تو کرنا پڑے گا ہمیں کیونکہ کھیلنا ہے یہ وقت ہے چھٹی تھوڑی سی ہوتی ہے ہمیں تھوڑی ہم باہر جاتے ہیں ہل دی ایکٹیویٹی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کھلی ہوا میں سانس لے نہ ہوتا ہے تو ہمیں مجبوری ہے آپ دیکھ رہے ہیں ان کی مجبوری دیکھیں یہ مجبوری تو دیکھنی چاہیے چیف انجینئر ال ڈی اے کو جنہوں نے عدالتی حکم پر منون عمل نہیں کیا اور یہاں پر میں آپ کو اہم حبر یہ بتاتا چلوں کہ کمیشن نے جسٹیس حلیت پر قریشی کا روبرو ریپورٹ پیش کر دی ہے جس پر انہوں نے یہ کہا ہے اپنی ریپورٹ میں کہ چیف انجینئر ال ڈی اے نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی اور گراؤنڈ کی بحالی کے لیے عملی اقدامات نہیں کیے گے جس کی وجہ سے گراؤنڈ کو اصل حال میں بحال نہیں کیا جا سکا اور اس دوران ڈی جی ال ڈی اے عدالت میں پیش ہوئی ہیں اور انہوں نے عدالت سے یہ صدا کی کہ ان کو صرف ایک موقع دے دیا جائے اور چیف انجینئر ال ڈی اے کے خلاف ہی الحال کاروائی نہ کی جائے اور چار روز کی محلت دی جائے چار روز میں یہ اتنی بڑی گراؤنڈ ہے ہم بھی کیونکہ اپنے پرگرام میں ہم ہمیشہ آہ عدالت کی رہنمائی بھی کرتے ہیں اور ہمارے لیے ایک فخر احزاز کی بھی بات ہے کہ ہماری اکثر فوٹیجز کمرہ عدالت میں چلتی بھی ہیں جرا میں دکھا دوں کہ آہ جو آمنہ عمران صاحب ہیں انہوں نے چار دن مانگے ہیں پوری گراؤنڈ میں یہ پتھر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑے بڑے پتھر ہیں چار دن اور اتنی بڑی گراؤنڈ کیا شفاف طریقے سے زین یہ صاف ہو سکتی ہے دیکھیں جی آہ جس طرح آج جی اپنا معزز جج جسٹس حلیق کپر قریشی صاحب نے چیف انجینئر صاحب کے بارے میں ریمارکس دی ہیں میرا اپنا جو سوچ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ چار دن بعد بھی کچھ ایسے ریمارکس ان کے بارے میں دیے جائیں گے کیونکہ یہ انریالسٹک سی ایک ڈیڈ لائن دی گئی ہے جو جو ٹھیکے دار جو کنٹریکٹرز جو لاہور ترقیاتی ادارہ الڈی اے اس کو تین ماہ میں بہتر نہیں کر سکا کیا اب وہ چار دنوں میں کرے گا بڑی گراؤنڈ ہے اس کو دیکھے تو لگتا بھی نہیں کہ چار روز میں اگر اگر چیف انجینئر صاحب نے موتلی سے بچنا ہے تو پھر ان کو بے شک سو فیصد گراؤنڈ کو بحال نہ بھی کرے لیکن ایٹ لیس اس طرح سے کام شروع کر دیا جائے کہ نظر آئے کہ یہ کام جو ہے یہ گراؤنڈ اصل حالت میں بحال ہونے جا رہی ہے تو اب ان کو اپنی نوکری بجانے کے لیے کرنا پڑے گا ہم ساتھ ساتھ بات بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ ذرا اور بھی حقائق ہے گراؤنڈ کے حوالے سے بھی اس کی پر کومنٹری بھی کریں گے آگے کی طرف چلتے ہیں ناظرین آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ بلجوزرز اور یہ جو مچینری لگی ہے اس کے اوپر کنسٹرکشن کمپنی کا نام ہے حبیب کنسٹرکشن کمپنی اب میں نے ڈیپٹی کمیشنر سالے سائی صاحبہ سے بھی ایک پرگرام کیا جس میں میٹرو پلچن کوپریشن کے نمائندگان سے بھی میں نے بات کی اور ایل ڈی اے کے کچھ نمائندگان سے بھی میں نے بات کی تو اشواق صاحب اور زین سننے والی یہ بات ہے کہ یہ کہا گیا کہ جب بھی لاہور شہر میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی کنسٹرکشن ورک ہوتا ہے چاہے اس میں میٹرو چین ہے چاہے اس میں اورنس ٹین ہے جب کام ختم ہو جاتا ہے یا پھر ٹھیکہ بیسٹ میں روک دیا جاتا ہے تو وہ کنسٹرکشن کمپنی صرف اپنے چیکس اور اپنی پیمنٹ بٹوڑنے کے چکر میں رہتی ہے ملبہ اٹھانا بھی اس کمپنی کی ذمہ داری ہے اور یہ ذمہ داری وہ کمپنی کبھی پوری نہیں کرتی یہ لاہور ہائی کورٹ کا سب سے بڑا اعزاز ہے اور یہ ایک اور پیزر ان کی کیاپ میں جاتا ہے انہی در پیزر ان در کیاپ کے حبیب کنسٹرکشن کمپنی کو بھاگنے نہیں دیا گیا ان سے کہا گیا کہ یہ گراؤنڈ آپ اس کی اصل حالت میں بہال کریں گے تب آپ کو پیمنٹ بھی دی جائے گی اور آپ پیمنٹ بھی کریں گے جو کرایا آپ کے اوپر آپ کے سر کے اوپر ہے یہ بلکل لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سلیم پر گریشی نے یہ بھی یہاں تک بھی ان کو کہہ دیا تھا کہ اگر آپ پیمنٹ نہیں کریں گے گراؤنڈ کو بھال نہیں کروائیں گے تو پھر آپ کی جو مشینری ہے وہ بھی اٹیس کر لی جائے گی آپ کے اکاؤنٹ منجمنٹ کر دی جائیں گے تو کمپنیز کی جانب سے وکلا پیش ہوتے رہے ہیں اور انہوں نے دالت میں یقین دہانی بھی کروائی اور انہوں نے کچھ پیسے بھی دیے لیکن ال ڈی اے کی جانب سے تعاون نہیں کیا گیا ساری آج جو ہیرنگ تھی وہ ال ڈی اے کے گرد گھوم رہی تھی کنسٹرکشن کمپنیز بھی چیف انجینئر ال ڈی اے تھے جنہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی اور انہی کے خلاف آج جسٹیس لیبر کوریشی نے متعددی ریمارکس دیئے جس میں سے ایک ریمارکس تو یہ بھی تھا کہ آپ پر ہمیں کوئی اعتبار نہیں ہے نہ ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں اگر کوئی یقین دہانی کروائے گا تو ڈی جی ال ڈی اگر یقین دہانی کرواتی ہیں تو ہم ان کی بات سن لیتے ہیں آپ نے تین ماہ عدالت کے ضائع کی ہے بات کلیر کر دیجئے کہ ال ڈی اے کے اوپر تمام ذمہ داری اس لیے آئید ہوتی ہے کہ وہ کنسکشن کمپنی کو جو ایسو پی جاری کرتی ہیں اس کے اوپر منو آن ایمپلیمنٹیشن نہیں کرواتی جی بلکل عمل طرح مت کروانا ان کا کام ہے یہ پر جگ جو تھا یہ ال ڈی اے کروارا تھا ال ڈی اے نے آگے سے کس کو ٹھیکا دیا یہ ال ڈی اے کی ذمہ داری تھی یہاں پہ میں آپ کی بیچانے دوبارہ آتی ہوں زہین یہ بات تو واضح کریے کہ جو بھی لاہور شہر میں ہم ملبے کی صورت میں کچھرا دیکھتے ہیں ملبے کی صورت میں تو وہ کسی کے لیے بھی اٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ملبے کا وزن کچھرے کے وزن سے زیادہ ہوتا ہے اور اس کو میٹرپولیچن کورپریشن بھی نہیں ہاں ڈالتی ہے اور اس کو آپ یہ کہہ لیں ال ڈی ایم سی بھی ہاں نہیں ڈالتی ہے تو یہ کتنا بڑا مشکل کا ساندھا رہتا ہے ہر اس مقام کے اوپر جہاں ملبہ پڑا رہتے ہیں اس کو کوئی آن نہیں کرتا ملبے کو مدیہ جب بھی کسی بھی پروجیکٹ کا ٹینڈر ہوتا ہے تو اس میں بقاعدہ طور پر ٹینڈر کی جو شرائط ہوتی ہیں وہ شرائط ہی یہ ہوتی ہیں کہ جب آپ پروجیکٹ کو شروع کر رہے ہیں تو اس میں تمام کام ذمہ داری جو تمام کام کرنے کی ذمہ داری ہے وہ اسی کونٹریکٹر کے پاس ہے اگر کسی جگہ پہ کوئی ڈسٹرکشن ہو رہی ہے کسی جگہ سے کوئی سڑک اکھاڑی جا رہی ہے تو اس سڑک سے جو میٹیریل نکر رہا ہے وہ نکالنا بھی وہ اس کو ٹھکانے لگانا بھی اس کی ذمہ داری ہے اور اس کے بعد وہاں پر سیفٹی میجرز اختیار کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے اور اگر اس نے اپنا سمان رکھنے کے لیے کوئی سٹیبلنگ یارڈ بنایا ہے تو اس کا کرایا پی کرنا ہوگا اور اس کو اس کی اصلی حالت میں بحال کرنا ہوگا لیکن یہ جو سابق جو دور دس سالہ حکومت گزری ہے شہباز دور حکومت اس میں جو پرائیوٹ کونٹریکٹرز تھے انہوں نے اپنی یہ روٹین ہی بنا لی تھی کہ جو پروجیکٹ پروجیکٹ کیا اور پروجیکٹ کر کے چھوڑ دیا ملبا بھی ادھر رہ گیا وہ سمان بھی ادھر ہی رہ گیا ایسے میں جو پروجیکٹ دینے والا ہے جس نے کونٹریکٹ دیا ہے وہ کیوں اس کی پیمنٹ نہیں روکتا غلطی تو پھر اس کی ہے الٹی میٹلی اب آپ الڈی اے کی بات کرتے ہیں تو الڈی اے ایک ایک ایگزیکیوشن ایجنسی ہے الڈی اے نہ تو اس کی اوپر کام کروانا ہے لیکن ذمہ داری آفٹر آل الڈی اے کی ہی بنتی ہے کہ وہاں پر اس کو اس طرح کروائے جو کہ اس کے ایس اوپیس ڈیسائیڈ ہیں مگر الڈی اے کی جانب سے بجینا طور پر کونٹریکٹرز کو یہ فیور دی جاتی ہے اور اسی فیور کا نتیجہ ہے کہ جو ہم ایک لفظ کمیشن کا استعمال کرتے ہیں الٹی میٹلی آپ کے ان کے ساتھ ایسے اچھے مراسم بن چکے ہیں کہ آپ ان کے اوپر کوئی پنیلٹی نہیں آئیت کرتے ہیں ہم اسے کرپشن کہہ سکتے ہیں الٹی میٹلی یہ کرپشن ہی ہے اس کو اچھے جو آج کل نیب اس کا لفظ استعمال کر رہی ہے وہ یہ وائیڈ کولر کرائم ہے کہ آپ نے صرف ایک بندے کو فیور دی اور آپ نے اس سے ایک بڑی کمیشن حاصل کر لی اگر آپ نے اس کمپنی کے خلاف اس انجرین کمپنی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی اس کا مطلب ہے کہ آپ شریک کے جرم ہیں آپ شریک کے جرم ہے اس وجہ سے آپ اس ان کے پیسے نہیں روک رہے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر رہے چلے مجھے اجازت دیجئے مجھے ایک بریک لینی ہے بچوں ذرا ادھر آؤ ادھر میرے بات سنو خوش ہو گراؤن گراؤن مل گئی خوش ہو ہاں خوش ہیں ناظرین یہاں پہ مجھے ایک بریک لینی ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کتنے یہاں پر پتھر ہیں کوکلی آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے اس کی پلاسٹک سرجری کی جا رہی ہے یہ کتنی بڑی بڑی کیامرہ میں سے گزارش کروں گے کتنے بڑی بڑی اینچے ہیں اور یہ ایک کھیل کی گراؤن میں ہونا خطرے سے خالی نہیں ہے یہ اس طرح سے کام ہو رہا ہے عدالت کو ہم یہ جو فلم بند کر کے یہ دکھا رہے ہیں سارا کچھ کہ کس طرح سے اس کی پلاسٹک سرجری کی جا رہی ہے اور صحیح طریقے سے کام نہیں کیا جا رہا ہے بڑی کے بعد دوبارہ سے آپ سے ملاقات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے